موسیقی السلام علیکم شہرنامے کے ساتھ میں ہوں صدف شمد شامل کریں گے شہر سرخیان ملک بھر میں کرونا وائرس سے جا بہت افراد کی تعداد ایک ہزار بابن ہو گئی انچاس ہزار پانچ سو بیس افراد متاثر چودہ ہزار ایک سو پچپن مریض سے ہتیار ملک بھر کے ساتھ سو چھبیس اسپتالوں میں کرونا کے دس ہزار نو سو مریض زیر علاج تین سو پچاس کی حالت نازک کرونا وائرس کے سب سے زیادہ سن میں انیس ہزار نو سو چوبیس مریض پنجاب میں سترہ ہزار تین سو بیاسی خیبر پرخونخواہ میں سات ہزار ایک سو پچپن کیسز بلوجستان میں تین ہزار سات سو چار اسلام آباد میں ایک ہزار دو سو پینتیس گلگت بلتستان میں پانس سو انہتر آزاد کشمیر میں ایک سو اٹالیس افراد متاثر ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں نربی بازار میں عید کی خریداری کے لیے عوام کا رش حکومت کی ایس او پیس پر عمل درامت نہ ہونوں سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ مزید بڑھ گیا اور عید کے قریب آتے ہی سجنے سوڑنے میں خواتین کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکے بھی میدان میں آگئے خوبصورت دلکش اور دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے لڑکوں نے ہیر سلون کا رخ کر لیا شہصرخیں آپ نے جانی شہرنامی کا بقاعدہ آگاز کریں اور سب سے پہلے خمر شابل کرتے ہیں ساتھ کاباد کے حوالے سے جہاں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں دکاندار کافی پریشان نظر آ رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بار کام نہ ہونے کے برابر ہے اوقات کر بڑھائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کرمدین جتوئی سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ساتھ کاباد ایک گارمنٹس پر یہاں پر جو لاکڈون کیم میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے رمضان شریف کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے تو یہاں پر دکاندار کافی پریشان نظر آ رہے ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس قسم کا مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے کہ اس لاکڈون سے آپ کے کتنا مطمئن ہے اور نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت شکریہ لاکڈون میں جو پنجاب حکومت نے نرمی کا اعلان کیا ہے ہم پنجاب حکومت کی اس فیصلی سے کوئی خوشائن کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ٹائم شیڈول صبح نو سے پانچ کا دیا گیا ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ تاجر جو ہیں وہ اپنی بچوں کے روزی جو ہے وہ اچھی طریقے سے کما سکیں اس مشکل حالات کے دور میں ٹائم شیڈول جو ہے وہ صبح نو سے دیکھے رات بار ہوئی تک کھونا چاہیے تاکہ دکاندار اپنی روزی کما سکیں گے جی بلکل جس طرح سے آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ یہ جو اقادکار ہیں نو سے پانچ تک ان کو اگر بڑھا دیا جائے کہ رمضان شریف کا آخری اشرا بھی چل رہے تاکہ یہ اپنے بچوں کی روزی کما سکیں شکریہ کرم دین جتوئی آپ نے تفصیلات سے اگرہ کیا ملک بھر کی طرح شیخ پورا میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کے باعث اید الفطر کی تیاریاں پر جوش طریقے سے جاری ہے اید الفطر کے قریب آتے ہی بازاروں میں گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے مزید احوال جانتے ہیں امانت چودری سے جی امانت چودری مزید بتائیے گا جی بلکل ملک بھر کی طرح شیخ پورا میں بھی لاکڈاؤن کی نرمی کے باعث شیخ پورا کے بزاروں کی رون کے بحال ہو گئی ہیں یہاں پر شیخ پورا کے بزاروں میں بہت گہمہ گہمی دیکھنے کو ملی رہی ہے اگر بات کریں حکومتی اکامات کی ایسو پیز کی تو دلی انتظامیہ کی طرف سے ایسو پیز پر عمل درامت بھی کروایا جا رہا ہے لوگوں کا یہاں بہت زیادہ راست ٹیکنوں کو ملی رہا ہے کیونکہ اید الفطر بھی بہت زیادہ قریب ہے لوگ اپنی اید کی تیاریاں کرتے وقت بہت مصروف دکھائی دے رہے ہیں اگر بات کریں یہاں پہ عورتوں کی تو کچھ عورتیں اپنے کپڑے چوڑیاں مہندی خرید میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں بچے بھی اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتے خرید میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں مرد حضرات بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملی رہے ہیں وہ بھی اپنی عید کی تیاریاں پرجوش طریقے کے ساتھ کی کر رہے ہیں جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم عید الفطر پرجوش طریقے کے ساتھ منائیں گے اور اسی کے متعلق ہم یہاں پر تیاری کر رہے ہیں اور بزاروں میں اپنے سمان وغیرہ خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر ہم اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اس کرونا جیسی جانے گا بباری سے ہمیں نجات دلائیں تاکہ ہم اپنے سکون سے زندگی گزار سکیں شکریہ امانہ چودری اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا عید قریب آتے ہی سجنے سورنے میں خواتین کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکوں نے بھی تھان لی اپنے آپ کو خوبصورت دلکش اور دوسروں سے منفرد دیکھنے کے لیے لڑکوں نے ہیر سلون کا رکھ کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف والا سے محمد عبراد قریب آتے ہی سلون اور بیوٹی پالوں پر نوجوان لڑکوں کا رش بڑھ گیا کوئی تو اپنے بالوں کے نیڈیزین بنوانے آیا کوئی فیس مساج، سکن پالش اور کوئی تریڈنگ کروانے نکلا نوجوان لڑکے ہیر کٹنگ کے سٹائل اور فیس مساج سکن پالش کروانے میں مگر نظر آ رکھے ہیں چہرے پر بلیچ اور بالوں پر کلر بھی لگوایا جا رکھا ہے تاکہ عید جیسے خوشی کے تہوار میں دوسرے لوگوں سے منفرد نظر آئیں عید کی تیاریوں کے لیے آئے ہوں ادھر خط کٹیم گارہ کروانے کے لیے کلر بھی گارہ لگوانے کے لیے لیکن پہلے جیسے عید کا مزا نہیں ہے جیسے یہ کرونا کی ویعہ سے عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی اور تہوار نوجوان خوبصور نظر آنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں سے منفرد اور دلکش نظر آسکیں کاریگر کا کہنا ہے کہ نئے فیشن کے اس دور میں جہاں پر خواتین سجنے سورنے کے برپور مگر نظر آتی ہیں اس طرح خواتین سے زیادہ دلکش اور خوبصور نظر آنے کے لیے نوجوان لڑکے بھی تیاری میں مگر نظر آ رہے ہیں کیمرامین رحمد ارسلان کے ساتھ محمد عبرار حکومتی حدایت کے باوجود جہلم میں ٹرانسپورٹ نہ چننے کی وجہ سے اپنوں کے پاس عید منانے کے لیے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مرزا قاسم بیک سے جی مرزا قاسم بیک مزید بتائیے گا جی بلکل حکومتی اعلان کے باوجود جرنل باس اسٹین جہلم سے بینل ارزلائی ٹرانسپورٹ بحال نہ ہو سکی لاری اڈا ویران پڑا ہے عید الفطر کی آمد آمد ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منائے لیکن ٹرانسپورٹ بحال نہ ہونے کی وجہ سے مسافر شدید پریشان ہے اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں اندرونے زلہ چلنے والی لوکل ٹرانسپورٹ روان دوان ہے اندرونے زلہ میں شہری ایک سے دوسرے علاقوں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم ٹرانسپورٹرز کرونا وائرس ایسو پیس پر عمل درامد کرانے میں بری طرح ناکام ہیں مسافروں کو بیڑ بکریوں کی طرح گھاڑیوں میں ٹھونسا جاتا ہے دوسری جانب ہماری بات جب مسافروں سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت نے تیل کی قیمتوں کے بعد بیس فیصد قرائیوں میں کمی کا اعلان کر رکھا ہے لیکن ٹرانسپورٹرز پرانے قرائے وصول کر کے حکومتی حکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں شکریہ مرزا قاسم بیگ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا لودرہ کی خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ لودرہ کی تحصیل دنیا پور میں قائم تحصیل ہیڈکوارٹرز پتال سہت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے سہت کی سہولیات کی ادن دستیابی کے باعث انسانی ہلاکتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نواب بلوچ سے جی نواب بلوچ میں اس وقت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دنیا پور میں موجود ہوں میں آپ کو بتاتا جلوں کہ پانچ لاکھ نفوس پر مشتمل تحصیل دنیا پور کا اقلوتہ ہسپتال بنیادی سہولیات سے محروم ہے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو میں میٹر ون نیوز چینل کا شکریہ دا کروں گا جس نے اس اہم ایشو پر بات کی ہے اس میں دیکھیں کہ صرف سہولیات کی کمی نہیں ہے یہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے اگر سہولیات دیکھیں تو ابھی تک اس میں ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ڈیلسیز یونٹ نہیں بان سکے کارڈیک کی یونٹ موجود نہیں ہے یہ مین جو ہے وہ ترس کھاتے ہوئے جو ہے اس کو بہتر کریں جی میرے ساتھ شہری موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ بنیادی سہولیات کے فقدان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے شہری وہ کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشن لودرہ اور سیکٹری ہیلتھ پنجاب سے اس حوال کا مطالبہ کیا ہے دیسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد الوی میانوالی میں پچھلے دو سال سے تائینات ہیں ان کی بہترین کارکردگی پر میانوالی کے عوام کافی حد تک مطمئی نظر آتی ہے لیکن کچھ شر پسند اناثر کی امانداری سے ڈیوٹی کرنے اور تھانوں سے ٹاجگیر نظام کا خاتمہ کرنے پر ناخوش ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن الوی نے زیر نگوانی میانوالی پولیس نے اس ماہ بین العزلائی سات گہت کے چھبیس ڈاکوں کو گرفتار کر کے کئی کروڑ اوپے سے زائد برامت بھی کر لیا ہے جبکہ علاقے میں ڈکیتی اور دیگر جرائم میں بھی کمیائی ہے میانوالی کے عوام نے آئی جی پنجاب اور وزیر آزم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ڈی پیو میانوالی کو میرٹ پر کام کرنے دیا جائے ننکانہ صاحب میں گندم خریداری کے حوالے سے جو حدف تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سلمان خالد سے جی بالکل ننکانہ صاحب میں گندم خریداری کے حوالے سے جو حدف تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت ایڈی سی آر ڈاکٹر عثمان خالد موجود ہیں آئیے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بہت شکریہ دیسٹک ننکانہ کا جو ٹوٹل ویڈ پرکوریمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ ایک لاکھ میٹرک ٹن تھا اور الحمدللہ ہم نے یہ ایک لاکھ میٹرک ٹن ویڈن ففٹین ڈیز پورا اچھیو کر لیا ہے بلکہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سو دس پرسنٹ اچھیو کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ ہمارا جو ویڈ اپریشن وہ کلوز نہیں ہوا وہ کنٹینیو ہے اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک سو پندہ پرسنٹ تک ہم چلے جائیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لیے ہماری پوری جو ڈسٹک ایرمیسیشن ہے اس کے ساتھ پالیس فوڈ اور باقی جو الائیڈ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بھرپور تعاون کیا اس کے علاوہ ہمارے کچھ آرمی اور رینجرز کے جوان بھی تھے جو ہمارے کنٹول پوائنٹ سے تاکہ گندم باہر نہ جا سکے ان سب پالیسیز کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہم اپنا ٹارگٹ مکمل ہنڈرڈ سنٹ ہم نے اچھیو کر لیے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عثمان خالد کا کہنا تھا کہ حدف مکمل کرنے کے بعد ننکانہ صاحب پنجاب بار کے تمام اجلاعہ میں سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جی شہناوے میں اتنا ہی